الفرقان نام پہلی آیت تبارک اللہ زی نزل الفرقان سے ماخوز ہے یہ بھی قرآن کی اکثر صورتوں کے ناموں کی طرح علامت کے طور پر ہے نہ کہ انوان مضمون کے طور پر تاہم مضمون سورہ کے ساتھ یہ نام ایک قریبی مناسبت رکھتا ہے جاچہ کہ آگے چل کر معلوم ہوگا زمانہ نزول انداز بیان اور مضامین پر غور کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس کا زمانہ نزول بھی وہی ہے جو سورہ مومنون وغیرہ کا ہے یعنی زمانہ قیام مکہ کا دور متوسط ابن جریر اور امام رازی نے زہاق بن مضاہم اور مقاتل بن سلمان کی یہ روایت نقل کی ہے کہ یہ صورت سورہ نساء سے آٹھ سال پہلے اتری تھی اس حساب سے بھی اس کا زمانہ نزول وہی دور متوسط قرار پاتا ہے موضوع و مباحث اس میں ان شبہات و اعتراضات پر کلام کیا گیا ہے جو قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی پیش کردہ تعلیم پر کفار مکہ کی طرف سے پیش کیے جاتے تھے ان میں سے ایک ایک کا جچا طلا جواب دیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ دعوت حق سے مو موڑنے کے برے نتائج بھی صاف صاف بتائے گئے ہیں آخر میں سورہ مومنون کی طرح اہل ایمان کی اخلاقی خوبیوں کا ایک نقشہ کھیج کر عوام الناس کے سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ اس قسوٹی پر قس کر دیکھ لو کون کھوٹا ہے اور کون کھرا ایک طرف اس صیرت و کردار کے لوگ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے اب تک تیار ہوئے ہیں اور آئندہ تیار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے دوسری طرف وہ نمونہ اخلاق ہے جو عام اہل عرب میں پایا جاتا ہے اور جسے برقرار رکھنے کے لیے جاہلیت کے علمبردار ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اب خود فیصلہ کرو کہ ان دونوں نمونوں میں سے کسے پسند کرتے ہو یہ ایک غیر ملفوظ سوال تھا جو عرب کے ہر باشندے کے سامنے رکھ دیا گیا اور چند سال کے اندر ایک چھوٹی سی اقلیت کو چھوڑ کر ساری قوم نے اس کا جو جواب دیا وہ جریدہ روزگار پر سبت ہو چکا ہے